بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پھر سے ہم اسلامیات کے کسٹنز دیکھیں گے مگر میں نے ایک اسپیسیفک ٹاپک اٹھایا ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے بیٹلز آف اسلام یا گزوہ آف اسلام اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں آج ہم ان کے متعلق جو بھی کسٹنز پوچھے جاتے ہیں ایکزیم میں آج ہم ان سب کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے تو آئیے چلیے آج سے کسٹنز دیکھتے ہیں سب سے پہلا کسٹن ہے پہلی جنگ جو تھی اس کا نام تھا ویدان یا اس کو ابوا بھی کہا جاتا ہے وہ کب لڑی گئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی پہلی ہجری میں یہ لڑی گئی تھی جنگ ویدان جس کو جنگ ابوا بھی کہا جاتا ہے اگلا کسٹن ہے بیٹل آف بدر واز فارٹ ان گزوہ بدر کب لڑی گئی تھی اب گزوہ ہم اسے کہتے ہیں جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی تو گزوہ بدر کب ہوئی تھی اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے دو ہجری اور کبھی کبھی اس کی ایک مقصود ڈیٹ بھی پوچھ لیتے ہیں تو اس کی مقصود جو اسپیسیفک ڈیٹ ہے وہ ہے سیونٹین تھ رمضان سترہ رمضان دو ہجری میں گزوہ بدر جو ہے نا وہ لڑی گئی تھی اگلا کسٹن ہے بیٹل آف اہد واز فارٹ ان جنگ اہد یا گزوہ اہد کب لڑی گئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے تین ہجری اور اس کی بھی کبھی کبھی جو ہے نا اسپیسیفک ڈیٹ پوچھ لیتے ہیں ایک ڈیٹ بتائیں کہ کس دن میں لڑی گئی تھی تو وہ ڈیٹ ہے سیونٹھ شوال اور یہ اہد جو ورڈ ہے نا وہ ایک ہل کا نام ہے اسی سے یہ لیا گیا ہے اگلا کسٹن ہے بیٹل آف رجی واز فارٹ ان جنگ رجی کب لڑی گئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی چار ہجری اگلا کسٹن ہے بیٹل آف خندق اور احضاب واز فارٹ ان کہیں پر بھی بیٹل آف خندق کا پوچھا جائے یا بیٹل آف احضاب کا ہے تو دونوں بات ایک ہی ہے کیونکہ بیٹل آف خندق کو بیٹل آف احضاب بھی کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی پانچ ہجری پانچ ہجری میں بیٹل آف خندق لڑی گئی تھی اگلا کسٹن ہے تریٹی آف ہدیبیا اکرڈ ان سلح ہدیبیا کب ہوئی تھی یعنی تریٹی کب ہوئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی چھے ہجری اگلا کسٹن ہے حضرت خالد بن ولید ایکسیپٹیڈ اسلام ان حضرت خالد بن ولید نے اسلام کب قبول کیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے چھے ہجری اور حضرت خالد بن ولید کو سوڈ آف گورڈ بھی کہا جاتا ہے اللہ کی تلوار اگلا کسٹن ہے بیٹل آف خیبر واز فارٹ ان جنگ خیبر کب لڑی گئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی سات ہجری سات ہجری کو جنگ خیبر لڑی گئی تھی ایک اور کسٹن آجاتا ہے کہ فاتح خیبر کون تھا تو فاتح خیبر تھا حضرت عریق کرم اللہ وجہ جس نے خیبر کے میدان میں خیبر کے میدان میں پانچ بڑے کلے تھے اس سب سے بڑا کلہ تھا کلہ کاموس اس میں حضرت عریق کرم اللہ وجہ نے مرحب کو شکت دے کر فاتح خیبر بنے تھے اگلا کسٹن ہے بیٹل آف ہنین واز فارٹ ان جنگ ہنین کب لڑی گئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی آٹھ ہجری کو ایک اور کسٹن آٹھ ہجری کے حوالے سے آئیتا ہے کہ کانکویسٹ آف مکہ کب ہوا تھا مکہ کب فتح ہوا تھا تو وہ بھی آٹھ ہجری کو ہی ہوا تھا اگلا کسٹن ہے بیٹل آف تبوک واز فارٹ ان گزوہ تبوک یا جنگ کی تبوک کب لڑی گئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن بی نائنٹ ہجری کو نو ہجری کو یہ جنگ لڑی گئی تھی گزوہ لڑی گئی تھی اور ایک اور کسٹن آجاتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاسٹ گزوہ کون تھی تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاسٹ گزوہ بھی یہی تھی گزوہ تبوک اگلا کسٹن ہے وین پروفیٹ پیس بی اپانہم گیو حجت الودہ حجت الودہ منز آخری خطبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس کو ہم لاسٹ سیرمن بھی کہتے ہیں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ کب دیا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے دس ہجری کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا اس کے بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی اور پھر آپ 63 سال کی عمر میں مالک کے حقیقی کے پاس چلے گئے تھے اگلا کسٹن ہے تریجڈی آف کربلا was occurred in واقعہ کربلا جو کہ ایک اسلام کی ہسٹری کا بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو کہ امام حسین کی بہادری کا واقعہ ہے وہ کب ہوا تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی وہ ہوا تھا ایک سٹھ ہجری میں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو جو ہے نا وہ شہید کیا گیا تھا کربلا کے میدان میں یزید کے دوران حکومت اگلا کسٹن ہے سلے ہدیبیا is also known as سلے ہدیبیا کو اور کیا کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی فتح مبین اگلا کسٹن ہے نمبر آف سولجرز ان گزوہ بدر گزوہ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے کتنے سپاہی شامل تھے لشکر میں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی تین سو تیرہ جنگ گزوہ بدر میں تین سو تیرہ مسلمانوں کا تعداد تھا اور کفار کا جو تعداد تھا وہ تھا ایک ہزار اگلا کسٹن ہے ہاو مینی پروفیٹس آر منشنڈ ان ہولی قرآن قرآن پاک میں کتنے پروفیٹس کا ذکر آیا ہے یا کتنے قرآن پاک میں منشنڈ ہیں تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے ٹوئنٹی فائف پچیس نبیوں کا ذکر آیا ہے قرآن پاک میں اگلا کسٹن ہے پولیس فورس پولیس فورس کس کے دوران بنائی گئی تھی تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن ڈی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پولیس فورس یا پروائیڈنگ جیسٹس تو ایٹس سبجیکٹس مطلب انصاف کا سسٹم پولیس کا سسٹم سزا کا سسٹم قانون کا سسٹم یہ سب جو ہے نا وہ حضرت عمر بن خطاب نے سیٹ اپ کیا تھا اگلا کسٹن ہے نماز کسوف آفرڈ ایٹ ڈی ٹائم آف نماز کسوف کس ٹائم پر پڑھی جاتی ہے کونسا وقت ہوتا ہے اس کا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے سولر ایکلپس سورج گرن کے دوران جو ہے نا وہ نماز کسوف پڑھی جاتی ہے اگلا کسٹن ہے نماز کسوف آفرڈ ایٹ ڈی ٹائم آف اب اوپر تھا نماز کسوف اور یہ ہے نماز کسوف صرف بیچ میں اچ کا فرق ہے اس میں کی یو تھا اس میں کی اچ یو ہے اور نماز کسوف آفرڈ ایٹ ڈی ٹائم آف تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی لیونر ایکلپس چاند گرہن کے ٹائم جو ہے نا وہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے ایک اور کسٹن آجاتا ہے کہ نماز استسکہ کب پڑھی جاتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے شورٹیج آف رین جب رین کی برسات کی قلت ہو جائے تو اس کو مانگنے کیلئے نماز استسکہ پڑھی جاتی ہے اگلا کسٹن ہے کلیم اللہ is the title of کلیم اللہ نیچے اپشن دیوں میں ان میں سے کون سے نبی کا ٹائٹل تھا تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل تھا کلیم اللہ آج کا لاس کسٹن ہے the mother of holy prophet peace be upon him is buried in حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں مبارک کہاں پر دفن ہے تو اس کا صحیح اپشن ہے اپشن اے ابوہ مقام ابوہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں دفن ہوئی ہوئی ہے جو کہ ابوہ کا مقام ہے وہ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں تو یہ تھی آج کے ویڈیو اور آج کے کچھ اہم بیٹلز کے ساتھ ساتھ جو بھی کچھ امپورٹنٹ بیٹلز تھے وہ میں نے بیچ بیچ میں آپ کو بتا دیئے یہ چیزیں یا تو نوٹ ڈاؤن کر لیں یا تو اچھے طریقے سے اس کو دھیان لگا کر دھیان سے دیکھیں تاکہ آپ کو یہ کبھی بھی جو ہے نا آپ بھول نہ جائے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو بہت کام آنے والی ہیں بیٹلز میں سے تو ہر کوئی ٹیسٹ میں سوال آتا ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ